اپنی مانگوں کو لے کر پولیس بل کے دورہ مکہ منتری کے آواز پر آنا بے حد شرم نہ گھٹنا ہے یہ بات عراج پتریت کرمچاری محاسن کے پورو ادھیکش گوپال داس ورمہ نے سولد میں کہی انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارچل میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے کیونکہ جن پر قانون ویوسطہ بنانے کی جمعیداری ہے وہی لوگ قانون توڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی کرمچاری اس گھٹنا کے لیے جمعیدار ہے اس کے خلاف سکت کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کی شرافت ہے کی نیتا و آدھیکاری دونوں ہی اس کا لاب اٹھا رہے ہیں جن پر نکل کسنے کی یہ آور شکتا ہے ورمہ نے کہا کہ پولیس کرمیوں کو اگر کوئی مانگ مکہ منتری کے سمکش رکھنی ہے تو ان کے پرتینیدی منڈل ان سے مل کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سینگڑوں پولیس کرمی مکہ منتری کے آواز پر بھی نہ بتائے اکیتریت ہو گئے یہ گھٹنا ہیمارچل میں پہلی بار گھٹت ہوئی ہے اوپر سے اچھ ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس گھٹنا کا گیان نہیں ہے جو کی بہت شرمناک ہے ایسے میں سوال اکھتا ہے کہ ہیمارچل کے سی ایڈی بیباہ کو اس گھٹنا کی سوچنا کیوں نہیں تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھ ادھیکاریوں کے شہ پر یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا ثابت کرتی ہے کہ پردیش کا مکہ منتری کا آواز بھی اب شرکشت نہیں ہے تو پردیش کیسے شرکشت ہوگا اس پر مکہ منتری کو شرافت چھوڑ کر ترانت کاروائی کرنی چاہیے اور سبق دینا چاہیے تاکہ اس طرح کی گھٹنا بھویش میں نہ ہو جو پولیس نے جو اوکوبر کا گھراؤ کیا دو ڈہی آزار لوگ وہاں پہنچ گئے بابردی یہ بھی غلط کیا یہ بھی قانون کے ورد ہے ایک جو یونیفارم فورس ہوتی ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتی اور جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے یہ دو چار پرتیدی جاتے بات کرتے چیف منسٹر سے کہ ہماری یہ پرابلم میں بھی ہے اور تو سب جانے کے عوشتہ کیا تھی کیا درچانہ چاہتے ہیں پولیس کے جو جو جوان ہے کہ ہم وہاں گئے ہیں دو ڈہی آزار لوگ اور پولیس کے جو عدیقاری کہتے ہیں ہمارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ارے کمال ہو گئی ہے سی آئی ڈی کائے کے لیے ہیں افسر کائے اتنے فوج جو ایمانچل میں پولیس کے جو فوج افسروں کی ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے میں تو مانیہ مکہ منتری سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ تو چھوڑ رہے ہیں ان کو آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ تو ہندوستان میں پہلے مکہ منتری ہوں گے جو اپنی شرافت اور کسی کے خلاف کچھ نہیں بولنا اور اتنی بھی شرافت نہ رکھیں مکہ منتری مہدے ہیں لیے تو یہ سیر پہ چڑھ جائیں گے آپ ان کے خلاف ترنت ایکشن لیجئے کہ کن پولیس افسروں کو یہ پتہ نہیں تھا کتنے جو پولیس کے جوان جو ہے اکوبر میں چلے گئے کیا جرور تھی اور دوسری میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب قانون میں کوئی ایسا پرویزن ہی نہیں ہے کہ جو ہے پولیس جو ہے مکہ منتری کے گھر میں گھوچ جائیں تو کل کو تو ساری آرمی راشترپتی کے گھر میں گھوچ جائے گی قانون کے خلاف جو چلتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چلی ان کو بھی چاہیے بھئی ہے کہ قانون کے خلاف مت کھلیں اور بردی والے ہی مطلب اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو باقی کیا باقی تو بچائے کچھ نہیں ہے